ابو عبد الرحمن معاویہ بن عبی صوفیان بن سخر بن حرب یہ بعست رسول سے دو سال قبل پیدا ہوئے پچیس سال کی عمر میں عمرت القضاء یا فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے پانچویں نصب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ ملتا ہے یہ وہ وائد صحابی ہیں خود بھی صحابی والد ابو صوفیان بھی صحابی والدہ حضرت ہندہ بھی صحابیہ بھائی بھی صحابی اور بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی صحابیہ بلکہ بہن صحابیہ بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور مومنین کی ماں بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ پابند کر رکھاتا کہ کوئی بھی باریک کپڑا نہیں پہنے گا کوئی بھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا کوئی بھی اپنے دربار کے باہر وہ چھت یا سائیبان یا چھتہ نہیں بنائے گا تو جب یہ دورے پر گئے دیکھا امیر المومنین نے کہ حضرت عمر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جبہ بھی بہترین پینا ہوا ہے اور دربار بھی علی شان طریقے پر لگا ہوا ہے تو کسی نے اعتراض کیا اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ ہوتے کہ امیر المومنین یہ دیکھیں آپ نے پابندی لگا رکھئے اور ان کا دربار اور ان کی شان دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں تک میرے لباس کی بات ہیں تو یہ جبہ کے نیچے جو میرا لباس ہے وہی معمولی ہیں یہ جبہ میں نے آلی شان اس لیے پہنا یہ دربار شان و شوکت سے اس لیے لگایا کہ یہ علاقہ بادر ہیں سرحد سے ملتا ہے ادھر سے جاسوس بھی آتے ہیں کافر بھی آتے ہیں تو ان پر روپ پڑے وہ دب دبے میں مبتلا ہو جائے حیبت زدہ ہو جائے کہ مسلمانوں کے امیر کا جبہ دیکھو مسلمانوں کے دربار کو دیکھو مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھو مسلمانوں کی تلواروں کو دیکھو اس سے وہ حیبت زدہ ہو جائیں گے کافروں پر روپ پڑے گا اس لیے میں نے ایسا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تائید کی اور فرمایا معاویہ تُو نے ٹھیک کیا ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں کے ساتھ جنبندی کا معاہدہ کیا تھا کہ جی ہم اتنے عرصے تک جنگ نہیں کریں گے اس معاہدے کی مدت ختم ہونے والی تھی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ میں اپنے لشکر کو لے کر بادر ان کے قریب چلا جاتا ہوں حملہ نہیں کروں گا جب تک مدت باقی ہے لیکن جیسے ہی مدت ختم ہوگی تو میں قریب ہوں گا فوراً حملہ کر دوں گا تو لشکر کو لے کر دمشق سے نکل گئے کچھ راستے میں تھے کہ حضرت عمر بن عبصہ رضی اللہ عنہ انہوں نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہا امیر المومنین اللہ کے رسول کا فرماں نے کہ جب تم کسی قوم سے جنبندی کا معاہدہ کرو تو اپنی فوجوں کو حرکت بھی نہ دو جب تک معاہدہ ختم نہ ہو جب تک ویلیڈیٹی باقی ہیں آپ اپنی فوجوں کو حرکت بھی نہ دے فوراً آقا کا حکم سنا پیش قدمی کو روکا اور فوجوں کو واپس دمش جانے کا حکم دیا اللہ کے رسول کا فرمان آگیا اب معاویہ کی سیاست نہیں چلنی وہ صحابی جو نبی کا رشتدار بھی ہیں وہ صحابی جو پانچویں نصب میں آقا سے جس کا شجرہ بھی ملتا ہے وہ صحابی جس کا والد بھی مسلمان والدہ بھی مسلمان بھائی بھی مسلمان بہن بھی مسلمان وہ صحابی جس کی بہن آقا کی زوجہ ہیں امت کی ماں ہیں وہ صحابی جو کاتبین وحی میں سے ہیں وہ صحابی جو کاتبین وحی کا سردار ہیں وہ صحابی جس کا سینہ آقا کی پشت سے لگا وہ صحابی جس کو آقا نے دوا دی اللہ اس سینے کو علم سے بر دے وہ صحابی جس کے بارے میں نبی نے کہا ہادیاں اسے ہادی بنا مہدیاں اسے ہدایت یافتہ بنا وحدی بھی اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما وہ صحابی جو عمر اور عثمان کے دور میں بیس سال تک گورنر رہا ان کا اعتماد حاصل رہا وہ صحابی جو حضرت علی کے ساتھ بھی کام میں معاونت کرتا رہا وہ صحابی جس کے ہاتھ پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیت کی تھی وہ صحابی جو انیس سال تک متفقہ مسلمانوں کا امیر المومنین بنتا رہا وہ صحابی جس کے دور میں فتوحات کا دائرہ افریقہ ایشیا اور یورپ تک پھیلا وہ صحابی جس کے دور خلافت میں چون سٹھ لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا وہ صحابی جس نے اپنے آپ کو نبی کے فرمان پر پرکا وہ صحابی کے نبی کا حکم آنے کے بعد پیش قدمی کو روکتا بھی ہیں فوجوں کو دمشق واپس جانے کا حکم بھی دیتا ہے وہ صحابی جس نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا وہ صحابی جس نے سب سے پہلے بحری جہاد میں حصہ لیا وہ صحابی جس نے ڈاک کا نظام قائم کیا آپ پاشی کا نظام قائم کیا نکاسی کا نظام قائم کیا خفیہ پولیس کا نظام قائم کیا سرحدات کی حفاظت کا نظام قائم کیا جغرافیائی سرحدوں کو جس نے طول بخشا وہ صحابی جسے لسان نبوت سے رحمت کی ہدایت کی جنتی ہونے کی دعائیں ملتی رہی اس صحابی کے کردار پر انگلی اٹھائی جائے اور تاریخ کو حقائق کو مسخ کر کے لوگوں کے ذینوں کو خراب کیا جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہر صحابی رسول کی عظمت ہمارے دلوں میں ہیں احترام ہمارے دلوں میں ہیں عقیدت ہمارے دلوں میں ہیں محبت ہمارے دلوں میں ہیں مقام اور مرتبہ ہمارے دلوں میں ہیں ان کے جنتی ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں ان کے صحابی ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں ان کے نبی کے رفیق ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں ہر صحابی کے اس گوڑے پر جس پر وہ سوار تھا اس گوڑے کے قدموں کے نیچے جو دول تھی اس دول پر بھی ہم اپنی اولادوں کو گربان کرنے کے لیے تیار ہیں کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریہ کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا وآخر ازاوانا ان الحمدللہ رب العالمين